یہ اپی اعلان تو شوگاز نے کیا لیکن پتہ نہیں ہے یہ کیسے مجھے جو لگتا ہے نا وہ جس طرح پاکستان میں نا یہ سستہ راشن کے طور پر بھی دو ہزار آئی ڈی کارڈ میں بھیج دیتے ہیں دو ہزار رپیا مہینے کا دو کلو کیوں اگر یہ کریں نا جیسے وہ سستہ راشن سے کیا مراد وہ کہاں سے ملتا ہے راشن کہاں سے ملتا ہے ایسا سمجھ لیں کہ کچھ سٹور ہیں سٹور دکانے اچھا تو ایک میں سٹور ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہوگیا یوٹیلیٹی سٹور ہوتے ہیں دوسرا اور بھی دکان ہیں جن کو ان حکومت نے کیا کیا ہے کہ یہ کوئی ریلیف دیا ہے پتہ نہیں کیا دیو ہے تو وہاں پر جن لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں نا سستہ راشن میں تو ان کو میسیج جاتا ہے سم کے اوپر تو وہ پھر اس کے بعد جاتے ان کو راشن میں کافی ریلیف ملتا ہے تو دو ہزار پر بھی دیتے ہیں دو ہزار پی ابھی مجھے لگتا ہے اس میں بھی وہی سین کریں گے یہ کچھ مقصود پامپ کر دیں گے یا ان کو سم کے پر دو ہزار پیا بھیج دیں گے ہو سکتا ہے وہ کوئی ریبیٹ کر دیں کوئی ایسا نظام ہوگا ضرور دیکھتے ہیں اس کو آنے دو پھر اس پہ نہ اس کے اندر خامیاں دیکھیں گے اور اس پہ ویڈیو بنائیں گے تو اور بھی دوست کہہ رہے تھے کہ یہ ساد ریزی صاحب کا کچھ پلائن تھا تو حکومت اس کی وجہ سے بھی تھوڑا پیچھے کرتی ہے وہ بھی پریشر تھا عوام کا بھی اچھی بات ہے یار یہ کیا کہتے ہیں کسی کو تو ریلیف ملے گا نا آپ کو نہیں تو کچھ لوگوں کو تو ملے گئی نا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساد ریزی صاحب کا پریشر ہوگا یا علی ٹی ایل پی کا پریشر نہیں ہے اب پوری عوام کا پریشر ہے یار دیکھو حکم رانی کرنا نا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے یہ تو پوری عوام کا پریشر لیکن جس پالٹی نے اتجاج کیا اسے یعنی اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کا تو زیادہ پریشر ہے نا بلکل ان کا تو پریشر ہر وقت ہے صحیح ہے ان کا پریشر جو ہے وہ تو ٹونٹی فور آور ہے ان تو ان کے اصاب پر سوار ہوئی بھی یہ جماعت بلکل دیکھا نہیں وہ زرداری جو بات کسی اور گروپ کی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے مو سے اس جماعت کا نام نکل رہا تھا یہی وجہ مجھے لگتا ہے اسی خوف کی وجہ سے یہ پیٹرول کی کم تو میں جو نا وہ کمی کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اگر ٹی ایل پی والے اگر یہ ایک پریشر گروپ کا بھی ساتھ کام انجام دے نا صحیح ہے تو اس سے بھی بھی ان کو جلسے اور بیانات دیتے رہنا چاہیے صحیح ہو گیا یہ نا بلکل یہ ہوگا کہ ایک تو پبلک کے اندر ان کی فضیرائی ہوگی تو بھئی جب یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے تو لازمی بات ہے جب یہ لوگ حکومت میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور کام کریں یار میں نے اس دن آپ سے اس دن بھی میں نے بولا تھا کہ یار ٹی ایل پی والوں کو اپنی ایک ٹیم تیار کر کے رکھنی چاہیے بھر فرض ہے مان لو آپ مان لو کہ الیکشن ہوتے ہیں اور ان کو اتنی ٹھیک ٹھیک سیٹیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا چڑھو اگر حکومت بھی نہیں بنتی لیکن اتنی پاور میں آ جاتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے سرکار بنا لیں پھر لازمی بات ہے ان کی طرف سے وزیر بھی جائیں گے ٹھیک ہے نا جیسے یہ لازمی بات ہے کوئی وزار یہ شیر بھی مان لیں تو ان کے پاس ہی ہے کہ ٹیم پہلے سے تیار ہونی چاہیے جو ہر شعبے میں جیسے یہ ہو گیا کہ کہتے ہیں آپ کی فورن پولیسی کیا ہوگی آپ کی فائننشل پولیسی کیا ہوگی آپ کی ڈومیسٹک پولیسی کیا ہوگی تو ہر اس کے لیے نا ان کو پہلے سے ٹیم تیار کر کے رکھنی چاہیے یعنی جیسے یار یہ بلوچستان میں نا یہ جیسے عبدالقدس بزنجو بنا تھا یا پہلے وہ بنا تھا یہ دو دو سال کے لیے بننے تھے یعنی دو سال پہلے سناؤلہ زہری نے حکومت کی تھی اس کے بعد نواز شریف کے دور میں پھر دو سال کے لیے کوئی اور ہوا گیا تھا آپ بھی یہی سین ہوا ہے یعنی اگر فارد کرنے پی اچھی خاص سیٹیں لے جاتی ہے تو کسی کے ساتھ اتحاد بغیرہ ہو جاتا ہے کہ دو سال کے لیے یا اڑھائی سال کے لیے آپ کا وزیر اللہ دو اڑھائی سال کے لیے ہمارا تو اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے پواس ٹیم ہونی چاہیے وہ بات صحیح ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورننس کرنے کا بھی تو ایک سائنس ہوتی ہے نا پروپر بلکل بلکل ٹھیک ہے نا رول کرنے کے لیے سیاست کی پوری سائنس ہوتی تو اس کے لیے جو ہے ایک بلکل ایک منجاوہ بندہ چاہیے جو بلکل سیاست کو جو سمجھتا ہو صحیح ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ یار جاتے لیکن جب دیکھو جب پریکٹیکلی آپ میدان میں اترتے ہو نا یہ جذبات میں آکے بیان دے دینا کہ یار ہم آ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا لیکن دیکھو اس کے لیے ایک پریکٹیکل ٹیم بھی موجود ہونی چاہیے بلکل بلکل جو بلکل بلکل ریڈیو اور ان کو موقع ملے اور وہ بیٹھتے ہی جو ہے نا اپنا بلکل اپنا دکھائیں کہ ہاں جی بی مین بزنس ٹھیک ہو گیا یہ بہت اہم بات میں کر رہا ہوں دیکھو جی امراہمان حسن کا اور یہ جو اس اپنی لے کے آیا ایک دو اس کے کچھ تھے سیاستان تجربہ جہاں سیدک اشاہ محمود قریشی ہو گیا یا دو اس کے پاس کوئی فائنیشل تین تھی نہیں کوئی تھی جو اس نے جو اس نے بڑے بڑے کاوے کرتا تھا کہ میں آنگا تو یہ ہو جائے گا اور وہ جو مراد صحیح تھا وہ کہتا ہوتا تھا کہ سو ارب عمران خان آئے گا تو سو ارب ڈالر موہ پہ دے مارنا تھا اسی جیبوں میں بھڑے تھے لوگ جاہل لوگ ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ دیکھتے نہیں کہ ملک کی آمدنی کتنی ہے اس کا خرچہ کتنا ہے تو وہ کہاں سے سو ارب موہ پہ مار دے گا صحیح ہو گیا لوگ اس بات میں وہ سوچتے نہیں وہ اندھوں کی طرح اندھا تبار کر کے وہ بس وہ ڈال دیتے ہیں وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ بیکتا ہے خواب بیکتا ہے لوگ جوٹھے جوٹھے خواب دکھاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے بی بی وہ سلسل خواب دکھائی جا رہا ہے اس کو نکمے کے نٹھلے کو استعمال کر کے دیکھ لیا وہ تو کسی کاری کا نہیں نکلا وہ تو صرف اپنے سسرال والوں کی زور زبردستی ان کے زور لگانے پر وہ آگیا اقتدار میں ورنہ اس کی اپنی کیا اوقات تھی صحیح ہو گیا تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی جماعت کو ایک تیم تیار کر کے رکھنی چاہیے جتنے بھی شعبہ جاتا ہے اس پہ ان کو پہلے اپنا ہومورٹ کر کے رکھنا چاہیے جیسے یہ میدان میں جائیں ان کے پاس ان کا ہومورٹ تیار ہو گیا فٹا فٹا اس پہ کام شروع صحیح ہے یہ نہ انتظار کرو کہ یار ہمیں اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا اس طرح تو آپ احبام میں بیٹھے ہوئے یار اچھا پتہ نہیں اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا بھئی آپ اپنی ایک بلکل آپ ایک اپنی فورن پولیسی ڈیولپ کرو آپ ایک اپنی فائننس پولیسی جو ہے اس کو تیار کرو آپ کی انٹرنل پولیسیز کیا ہوں گی اس کے لیے آپ تیار کرو ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ان کو ایک اپنی تیم بلکل ریڈی رکھنی ہے کہ آنے والا وقت کیا ہو سکتا بھئی کوئی پاتا نہیں عوام بزن ہے ہر جماعت سے بزن ہے اگر یہ بیرونی جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرفیرنس نہ ہو پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تو بھئی لوگ تو خوشی سے ووٹ دیں دین کے نام پر لیکن پھر بات آ جاتی کہ جو دین کا نام لے رہے ہیں ان کو بھی اس پر پھر وہ کر کے دکھانا ہے عمل درامت جو وہ اپنے دبان سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نا تو اس کے لیے پہلے سے پوری ایک ہومورک کر گیا جو ہے پورا ٹیم تیار کر کے رکھنے کی کام نہیں چلے گا اگر آپ بلکل جو ان غیر تجربہ جو ہوتے بندے اگر آپ ان کو ایک دم میدان میں اتار دو گے تو وہ تو بلکل کر دیں گے صحیح ہمیں تو ابھی سمجھ نہیں آرہا ہم سیکھ رہے ہیں دیکھو عمران خان اکثر بیان دیتا ہوتا تھا کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں ہاں ہمارا یہ پیلٹ نہیں ہو رہا ہم سیکھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں سماجی جو بھی اس پرابلمز ہیں اس کو سمجھے ہی نہیں تو بھئے پر کس چیز کے دعوے کرتے تھے تمہوں صحیح ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ ہومورک لازمی ہے یہ میرا پیغام ہے آپ کی جماعت ٹیل پی کو کہ بھائی آپ اپنی ٹیم بالکل ایک تیار کر کے رکھو کہ آپ نے کون سے اپنے نمائندے جو ہیں وہ آنے والے الیکشن میں آپ نے ان کو آگے بھیجنا ہے ٹھیک ہے نا ان کی کالیفیکیشن کیا ہے وہ ان کا کیلیبر کیا ہے ان کے سیاسی سمجھ بوجھ کیا ہے ٹھیک ہے نا معاشی سمجھ بوجھ کیا ہے فورن ریلیشن کو وہ کیسا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اکثر دیکھو تھوڑا سا کریٹیسیزم ہونا چاہیے دیکھو اس میں مائنڈ نہیں کرنا تھوڑا سا کریٹیسیزم ہونا چاہیے ایک کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھئی یہ جماعت کے سربرا سے بوچھا گیا بھئی آپ کی فورن پالسی کیا ہوگی یا آپ کی فائننشل پالسی کیا ہوگی تو وہ کچھ خاتر خواہ جواب دے نہیں سکتا انہوں نے کہا بھئی جی دین تخت پہ آئے گا تو سب سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ اپنا ٹیم ورگ تو تیار کر کے رکھو ایک دم آتے ہی چیزیں اگر آپ اولٹ اولٹ کرو گے تو جو سسٹم چلوہ ہوتا ہے وہ ایک دم ڈی ریل ہو جائے گا تو پھر نئے سسٹم کو لانے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے جب سسٹم میں انٹر ہونا ہے آپ کو اس کی بھی پروپر سمجھ ہو اور آپ نے جو نیا سسٹم اس سے ریکلیس کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کی تیاری مکمل ہو صحیح ہے بات میری سمجھ رہے ہونا اب میں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تو اس پر کام کرنے کی اچھت ضرورت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے اللہ کے حکم سے بلکل بلکل اس پر کام کرنا بہت سختی سے مللہ بھی اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری ٹیم کیا ہوگی ہماری فارن پولیسیز کیا ہوں گی ہماری انٹرونل پولیسیز کیا ہوں گی ہماری فائنینشل پولیسیز کیا ہوں گی ہمارے آنے والے دنوں میں معاشی پولیسیز کیا ہوں گی سماجی پولیسی کیا ہوں گی ہم نے اپنے معاشرے کی سماج کو کیسے بدلنا ہے جو پورے گعوے گعوہ بگڑا گیا ہے اس کو کیسے بدلنا ہے بلکل ٹھیک ہے نا تو یہ ساری سیچویشن ہے اور